اور پردیش میں بارڈ کا پانی کھیتوں میں بھر گیا جس سے سیکڑوں اکڑ زمین میں فصل پوری طرح سے برباد ہو گئی شہر سے لے گر گاؤں تک بارڈ سے ہوئے نقصان پر کرشی منتری جے پی دلال سے ہمارے ورش تمام داتا پامن سیبر نے خاص باتچیت بھی کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں لگاتار ہوئی بارس کے چلتے ہریانہ کے کئی جلوں میں جل بھراؤ ہے اور سرکار نے تمام پریاس کی ہوئے لوگوں کو رہت پہنچانے کے لیے ہریانہ کے مکھے منتری منہور لال نے ہوای شروعیکشن کیا ہے اور جو پرواہویت چیتر ہے اس کا دورہ کیا ہے لیکن تمام جلوں کی کیا ستیتی ہے اور سرکار کے طرف سے کس طرح قدم اٹھائی جا رہے ہیں میرے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ہریانہ کے کرشی منتری جے پرکاس دلال موجود ہے دلال صاحب جو بارش ہوئی ہے اس کے چلتے ہریانہ کے کئی جلے پرواہویت ہے جو سوہ دو لاکھ سے زیادہ ایکڑ جو کرشی بھومی ہے وہ بھی جو پرواہویت ہوئی ہے کیا کہیں گے سریس پلاکرتی کا آپ ناپولے کا یہ بڑا سنکٹ کا سمیں ہے اس بار جو موسم شروع سے ہی بے حساب چل رہا ہے مونسون بھی پہلے آئی اور آئی تو اتنی تیز گتی سے آئی کی بہت زیادہ بارش پاڑوں میں ہوئی ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ بارش ہوئی اور اس سے لگ بگ لگ بگ جو پانی نہیں آنا چاہیے تھا جمینہ کے اندر گھگر کے اندر جو چھوٹی وہ مہرے ہیں سب میں پانی آیا اور ہمارے کھیتوں میں پانی بھر گیا تو فصلوں کا نقصان بھی ہویا ہے کچھ سہروں میں نقصان بھی ہویا ہے اس کا صحیح آقلن تو تھوڑا ٹائم لگے گا کرنے میں اور ساری ایجنسیاں ہماری لگی ہوئی ہیں ہریانہ سرکار نے جو جو کاروائی کرنی چاہیے وہ کر رہی ہے اور کسانوں کا بھی جو کچھ سے نقصان ہوا ہوگا اس کی بھی ہم مانگ کرتے ہیں کہ اس کی برپائی بھی کرنی چاہیے سر ابھی جو جل بھراو ہے ہریانہ کے کئی جلے اس سے پروہ ہوئی تھے لیکن اس معاملے میں راجنیتی بھی ہو رہی ہے دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ سے جو لگاتار پانی ہے وہ یمنا میں چھوڑا جا رہا ہے اس لئے دلی میں بار جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کیا کہیں گے سر جی دیکھیں کیجریوال جی کی ایک عادت ہے کہ دوسروں پر دوسار اپن کرو اپنی جمعہ داری کبھی سوکار نہ کرو چاہیے پردوسروں کا معاملہ ہو چاہیے دلی میں پیڑے کا پانی کا شنکٹ ہو چاہیے کوئی اور سفائی کا معاملہ ہو تو وہ دوسروں پر دوسار اپن کر دیتے ہیں اب ان کو اچھی طرح پتا بھی ہے کہ ہاں ہریانہ کے اندر کوئی